بسم اللہ الرحمن الرحیم ای ٹی ٹی یا ایکسرسائز ٹولرنس ٹیسٹ کیا ہوتا ہے یہ ٹیسٹ بڑا کومن بھی ان لوگوں کو ایڈوائز کیا جاتا ہے جن کے اندر دل کے مرض کا کوئی شبہ ہوتا ہے یا ان کو ہلکے نویت کا دل کا ماملہ ای ٹی ٹی ہے کیا جیسے نائم سے ظاہر ہے ایکسرسائز ٹولرنس ٹیسٹ اس بات کو جج کرنا کہ آپ کتنی فیزیکل ایکٹیوٹی ایکسرسائز کر پاتے ہیں سمپل اگر ہم اس ای ٹی ٹی کے مطالق بات کریں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ٹریڈ میل یعنی وہ پٹے والی مشین جس پہ چلتے ہیں ایکسرسائز کی جاتی ہے اس پہ چلایا جاتا ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ اگدم سے آپ کو دوڑا دیں گے اس میں سٹیپس ہوتے ہیں سٹارٹ آپ کو ایک سلو واک سے کیا جاتا ہے تین تین منٹ کے مراحل ہوتے ہیں ہر تین منٹ بعد اس مشین کی سپیڈ تھوڑی تیز ہوگی اور تھوڑی سی انکلینیشن بڑھے گی اور ابجیکٹیو کیا ہوتا ہے کہ اس پوری فیزیکل ایکٹیوٹی کے دوران آپ کی ای سی جی سکرین پہ چل رہی ہوتی ہے جیسے جیسے آپ واک کرتے ہیں بھاگتے ہیں آپ کے دل کی دھڑکن بڑھتی ہے دل پہ سٹریس آتا ہے اور اس کے نتیجے میں ای سی جیز میں اگر آپ کی دل کی نالیوں میں تنگی ہوگی مرض ہوگا تو ایک مخصوص ایکٹیوٹی کے بعد آپ کی ای سی جی میں تبدیلیاں آنی شروع ہو جائیں گی یا آپ کو خود تکلیف شروع ہو جائے گی سینے میں درد یا سانس میں اس نوعیت کی تکلیف کے آپ سے مزید چلا نہیں جا رہا تو فوراں ای ٹی ٹی کرنے والا آپ سے بوچے گا کہ کس نوعیت کی تکلیف ہے اگر اس کو لگے گا کہ ایسا ہے تو وہ فوراں روک دے گا یا آپ کی ای سی جی میں اس نوعیت کی تبدیلیاں آنی ہیں جس سے شبہ ہو رہا ہے کہ آپ کی نالیوں میں تنگی ہو سکتی ہے تو بھی یہ ٹیسٹ روک دیا جائے گا تو مقصد صرف یہ ہے چونکہ ریسٹنگ سٹیج میں ای سی جی کچھ نہیں دکھا رہی ہوتی لیکن ایک شبہ موجود ہے کہ شاید آپ کو دل کا مرض ہو سکتا ہے تو آپ کو ایک مشین پہ دوڑاتے ہوئے آپ کی ای سی جیز مراحل میں لی جا رہی ہیں کہ جیسے جیسے آپ کی ایکٹیوٹی بڑھتی جائے گی دھڑکن بڑھے گی دل پہ سٹریس بڑھے گا اور آپ کے اندر کوئی چھپا ہوا مرض ہوگا تو وہ ای سی جیز میں ظاہر ہو جائے گا اب آپ کو جب کبھی ای ٹی ٹی ایڈوائز کیا جائے تو کوشش کریں اس سے پہلے آپ میں چلنے پھرنے کی عادت ہو ای ٹی ٹی جس دن کرانے جائیں تو جوگرز یا ایسے شوز پہن کے جائیں جس سے آپ آسانی ٹرین میل پہ چل سکیں آپ کے کپڑے ڈھیلے ڈالیں ہوں تاکہ اگین آپ کو اس ایکٹیوٹی کرنے میں دشواری نہ ہو اور اس سے پہلے اپنی عادت بنا کے جائیں ایک بات ہمیشہ یاد دکھئے کہ ای ٹی ٹی کا بالکل نورمل آ جانا اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرض نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر مرض ابھی اس درجے میں نہیں پہنچا کہ وہ اس ایکٹیوٹی یا ٹیسٹ سے پک ہو سکے کنکلوجن یہ ہے کہ ای ٹی ٹی ایکسرسائز ٹالنرنس ٹیسٹ ایسے لوگوں کو ایڈوائز یا کچھ ایسے دل کے مریضوں کو بھی ایڈوائز کیا جاتا ہے جن میں دل کا مرض ہلکے نویت کا ہے اور ہم یہ جج کرنا چاہتے ہیں کہ آگے کا رسک مریض کا کتنا ہے کیا اس کو انجیوگرافی انجیوپلاسٹی ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تو اگین اس کو سٹریس ٹیسٹ سے گزار لیتے ہیں اور اگر وہ ایک ایڈیوائٹ فیزیکل ایکٹیوٹی کر لیتا ہے اس کی ایسی جی میں کوئی تبدیلیاں نہیں آتی ہیں تو ہمیں تسلیح ہو جاتی ہے کہ جو بھی مرض ہے وہ اس درجے میں نہیں ہے کہ اس کے لیے کچھ کیا جائے اس اوورال بات کو سمجھانے کا مقصد اس کو اپنی پچھلی ویڈیو سے لنک کرنا ہے یاد رکھے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ آدھا پون گھنٹا چل لیتے ہیں تو یہ آپ کا ٹیسٹ ہے یہ وہی اسی نویت کا ٹیسٹ اب آپ کس سے ذریعے کر رہے ہیں اپنی ایسی جیز دیکھتے ہوئے کر رہے ہیں تو ایکسرسائز ٹولرنس ٹیسٹ ان کنکلوجن ایک ٹیسٹ جس سے دل کے چھپے ہوئے مرض کو پک کیا جاتا ہے شکریہ بہت بہت سننے کا